بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کو ٹیچر غلام رسول اور ہم لانگ قویسٹن جو پڑھنے جا رہے ہیں ختم نبوت والا یہ دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زیدنی علم اے اللہ ہمارے علم ازاق فرما علم کی عمل کی رائیں ہمارے لئے آسان کر دے آمین سم آمین سب سے پہلے میرے بھائی آپ نے لکھنا ہے مینی اور مفہوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر نبی ہیں ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا یہ ٹیکس بک میں لکھا بھی پڑھا ہے اگلی پہلی آپ نے جو ہیڈ لائن بنانی ہے میں نے یہ ہیڈ لائن نمبر ایک لکھا ہوا ہے اس کی ہیڈ آوٹ لائن بھی آپ کو پیش دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے عبدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف علائے یہ میں نے عبدی صحیفہ ہدایت کو انڈرلائن کیا ہے اس مراد ہے آپ کا تشریف لانا نبی بن کے آنا ارشاد ہوا سمراد لکھ رہا ہے ارشاد ربانی ہے قرآن کی آئت ہے المائدہ کی آئت نمبر تین ہے اب اس کا ترجمہ لکھنا ہے آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا تم پر اپنے نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا یہاں تک حید کا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے اب اس حید کی تشریف میں یہ نہیں چلی لیں لیکن یہ اپنے دین مکمل نعمت مکمل اسلام پر رضای الہی تین باتیں کی گئنے حید میں کا واضح اظہار رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی اور رسول ہونے کا عائلان ہے آپ کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی اس لئے احکام الہی اس لئے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے یہاں تک دوسری ہیڈ لائن جو نا وہ پہلے والی ہیڈ لائن ختم ہو گئے آپ کو منہ اوٹ لینڈ ویڈیوں کا عصو رسول علیہ ہوگی اب یہ دکھا ہوا ہے عصو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبد مشعلی رہا بنانا ہے مش تعبد مشعلی رہا بنانا ہے ہمیشہ کے لئے قیامت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی ہے یعنی کہ آپ کو یہ جو بات نہیں ہے وہ ہمارے لئے رہنمائی ہیں اور اپنا اس پیغام کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے دستور حیات سمجھنا ہے زنگی کا قانون یعنی کہ آپ کا جو باتیں ہیں وہ زنگی کا قانون ہے ہمارے لئے یہ انسانیت کے لئے بھی شرف ہے شرف کہتے ہیں عزت کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانہ گیا ہے گردانہ سمجھنا ہوتا ہے جانا گیا یعنی کہ اب ہماری ویلیو ہے یا حیثیت ہے ہم پر اللہ تعالیٰ نے اعتماد کیا ہے اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا مرکز آشنا سمجھنا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے واقفیت کروا دی کہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا دیا گیا یہاں تک گیا تک دوسری ہیڈ لائن بھی ختم ہو جاتی ہے تیسری ہیڈ لائن ہے کہ بین الاقوامی رسالت تو اس قواد سے یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء اکرام علیہ السلام علاقوں قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے یعنی کہ وہ اپنے قبیلے کے لئے آئے تھے کسی کے ایک بس لئے کسی کے دو بستیاں کسی کے جار بستیاں تھی اس لئے مختلف معاشرے تشکیل پا رہے تھے یعنی کہ مختلف ثقافتیں ہمارے سامنے آ رہے تھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور اپرا یعنی کہ آپ سب سے بڑے نبی پنے کے آئے کہ ہر انسان سارے قوموں کو آپ نے جمع کیا ایک مرکز ایک عصوہ مطلب ایک طریقہ اور ایک صحیفہ حدیت یعنی کہ قرآن جید ہمارا مرکز خانہ کعبہ بھی ایک ہے نبی بھی ایک ہے اور قرآن بھی ایک ہے نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا وحدت آشنا سے مراد ہوتا ہے کہ ایک خدا کا تعریف دے دیا اب اسی پر حوالے والی ہے بھی ہے نیچے لکھنی ہے اپنے قرآن بھی دمی ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلی آئیوہ الناس اے انسانو انی رسول اللہ انی رسول اللہ علیکم جمعیہ العراف کے ایت نمبر ایک سو اٹھون ہے ترجمہ بھی لکھنا ہے فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں یہاں تک یہ ہیڈ لائن ختم ہو جائے گی اگلی ہیڈ لائن بنے گی جوتی ہیڈ لائن کہ ختم نبوت کا ذکر قرآن مجید میں تو یہاں پہ لکھیں گے ارشاد قرآن مجید میں ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا اہد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین حضرت العذاب کی ایت نمبر چالیس اب اس کا ترجمہ لکھنا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں انبیاء کے خاتم سمراد ہے نبیوں کے بعد کوئی اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا یہ جہاں تک لکھنا ہے یہ ہیڈ لائن بھی ختم ہو جائے گی اگل یہ آپ کے پاس ہیڈ لائن بنے گی پانچ میں ہیڈ لائن ہوگی حاصل قرآن والی یا ماہ حاصل تو یہ بات آپ نے لکھنی ہے کہ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی یعنی کہ نبیاء سلام سے ملے گی اب پریشان نظری ختم ہوئی پریشان نظری سے مراد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالی کے بارے میں جب ترہ ترہ کے سوال کرتے تھے ان سوالات کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی وضاحت سے دے دی ہے وہ پریشانی ختم ہوئی اب تلاش کے مرحلات تمام ہوا سب کو اللہ تعالی پر ایمان لانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اور اللہ تعالیٰ نے آپ اس ایمان کو محبت کا جہر اطا کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اعتباس سے احکام الہی کا پابند بننا ہے یعنی کہ اب شریعت کی پیاروی کرنی ہے اللہ رسول کی بات دوگو ماننا ہے اسی میں دنیا کا بھی فیدہ ہے اور اسی میں آخرت کا بھی فیدہ ہے دنیا کے نجات بھی اسی میں ہے اور اخت نجات بھی اسی میں ہے یہاں تک ہمارا سوال جائے وہ پورا ہو جائے گا اور اس وقت جو آؤٹ لین ہے وہ یہ آپ کے پاس آؤٹ لین ہے خط میں نبوت والا سوال لکھیں گے پہلے مہنی اور مفہوم پھر وہ ویڈنگ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑی تھی پھر اس کے بعد تکمیل دین والی ہے ایڈ لین بنائیں گے اس میں لینے بھی لکھیں گے جو آپ نے نشان لگائی ہوئی ہیں اور یہ حوالے کو آپ کو آپ ایسی سنٹر میں کر کے لکھ سکتے ہیں حل یوم آکمت علیکم دینکم آگے ڈارٹ لگا دیں پھر آگے لکھ دیں علیہ السلام دینہ پھر ترجمہ پھر نیچے کر کے اس کا حوالہ لکھیں گے رسول مائدہ کے نمبر تین پھر اس میں رسول میں لینے ہیں شارب لینے پہنے اپنے شاہر لینے لینے لکھنی ہیں پہنے لکوامی نبوت میں دو چار لینے اوپر پاتے ہیں پھر نیچے حوالے والی آیت ہے یہ سارا لکھنا ہے اپنے مارکر سے ترجمہ لکھنا ہے رسول کا نام لکھنا ہے اور ختم نبوت کا قرآن میں ذکر یہ بھی آپ کے پاس آیت پڑی رسول اللہ تو یہاں رجالکم کہا کہ میں نے نکتے لگا دی ہیں مطلب پہلے تین لغے کے نکتے بھی لگا سکتے ہیں وغاتم النبی ست عذاب کے نمبر چاریس اور آخر پہ حاصل کلام تو یہ حاصل کلام والی ہے ابھی ہم نے اینڈ پر پڑی بھی ہے اس طرح یہ آپ کا سوال پورا ہو جائے گا اور آپ کے پانچ نمبریں ہیں ٹھیک ہے جی کوئی سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ